پیارے دوستو اسلامی سال کے بارہ مہینوں کے عامال و فجائل اسی کتاب سے ہم بیان کر رہے ہیں اس کتاب میں آپ کو ہر اسلامی مہینوں کے فضائل و عبادات اور تعویجات لکھے گئے ہیں جو ہر مسلمان عورت مرد کے لیے واسطے بہت ہی کارمد ہے اور اس کتاب کے مصنف پیر طریقت حضرت مولانا شخیر شاہ عبدالقضیر خان شبیری چستی قدیری بنارسی سمہ کلولوی جلا گاندینگر گجرات انڈیا سے ہیں اور یہ میرے پیر و مشرید نماز صلی اللہ بہت خوب لکھا ہے اس کتاب میں بہت پیاری کتاب ہے چلی آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں آشورہ کے دین کے دش اہم واقعات پیارے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کربلا کا واقعہ پیش آنے سے پہلے کون سے دش اہم واقعات جو ہوئے وہ دین آشورہ کا تھا جو ہماری چینل پر نئے آئے ہیں وہ ویڈیو کے جو رویٹ کلکہ سبسکرائب بڈنس کو پیش کر دیں اور باجوں میں جو بیل آئیکن کا بڈنس کو بھی دبا دیں چلی آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو میں ہوں عبیل سن قدیری آج ہم دیکھیں گے کہ آشورہ کے دین خود سے دش اہم واقعات پیش آئے نمبر ایک اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ خبول ہوئی نمبر دو حضرت عدری صلی اللہ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے بلند دردے تک پہنچایا نمبر تین اسی دن حضرت نو علیہ السلام کی کستی چودی پہار پر جا کر ٹھہری نمبر چار حضرت عبیلہ علیہ السلام اسی دن پیدا ہوئے اور اللہ تعالی نے اسی دن اپنا دوست ہنی خلیل بنایا اسی دن انہیں نمرود کی آگ سے بچایا یعنی دستارک کے دین نمبر پانچ حضرت دعوت علیہ السلام کی توبہ اسی دن قبول ہوئی نمبر چھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھوں سے نکلا ہوا ملک یعنی بادشائیت دوبارہ ملی نمبر سات اسی دن حضرت عیوب علیہ السلام کو بیماری شفاہ شل ہوئی نمبر آٹھ اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریہ نیل سے پار اترے اور فیرون اپنی قوم کے ساتھ گرک ہوا نمبر نو اور اسی دن حضرت عیوب علیہ السلام کو مچھلی کے نے اپنے پیٹ سے باہر کیا اور نمبر دس اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کو دنیا سے آسمان تک لے جایا گیا بہوالہ کنیتو تالبین دوستو اگر آپ کو ہمارے ویڈیو پسند آرہی ہے تو ہمارے چنل کو شبسکرائب کریں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کے بارے جو میں آشورہ کے روزے کی فضیلت بتائیں گے آپ سے ایک بار پھر گجاری سے ایک ویڈیو جائے شیئر کریں گے لوگوں تک جو میں آشورہ کی فضیلت پہنچے السلام علیکم ورطاللہ وبرکاتہ